بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد الحمد للہ الذي جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لکا الحمد ام بعثتنی مم مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدان دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللہم لك الحمد ان خلقت فسوایت وقدرت وقضایت وآمت وآحیت وآمرضت وشفایت وعافيت وأبلایت وعلى العرش استویت وعلى الملك احتویت ادعوك دعاء من ضعفت وسیلته وانقطعت حیلته واقترب أجل واتدانا فی الدنیا امله واشتدت الى رحمتك فاقته وعظمت لطفريته حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصات لوجهك توبته فصل على محمد خاتم نبیین وعلى اهل بيته الطیبین الطاهرین وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبتا انك انت ارحم الراحمین اللهم اقللي فی الاربعاء اربعا اجعل قوتي فی طاعتك ونشاتي فی عبادتك ورغبتي فی ثوابك وزهدي فیما يوجب لئليم عقابك انك لطیف لما تشاء برحمتك یا ارحم الراحمین وصل اللہ علی سیدنا محمد وآله الطاهرین حفظ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مہمولی مصوی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج گیارہ مہی ہے چار شعبان المعظم ہے اور بد کا روز ہے چار شعبان مخصوص ہے ولادت باسعادت حضرت غازی ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام سے تمام مؤمن و مؤمنات مسلمہ مسلمات خصوصاً امام زبانہ اور وحان الفیدہ کی بارگاہ میں آج کی دن کی تہنیت تو تحریک ارز کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو بھی ہیں پرمید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و علی محمد کے خیر و رافیہ سے ہوں گے ناظرین آپ نے ابھی ایک دعا سامات فرمائی اور اب وقت ہوا ہے وضائف القرآن کا اور وضائف القرآن کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کریں گے کل جو ہے وہ ہم جو ہے ذکر کر رہے تھے کہ خوف ہے کہ اچانک کہیں موت نہ آجائے اس زمن میں کچھ گزارشات جو ہے وہ کچھ روایات کی روشنی میں قرآن و حدیث کے سے اور اسماء حسنہ سے جو ہے وہ بہترین اسکار جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے اور اب مزید پڑھیں گے کیونکہ ان لوگوں کو ذرا ان ناظرین کے لئے جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کو ذرا اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ہمارے سیگمنٹ وضائف القرآن کے اندر ہم بہت ساری الجھنیں اور پریشانیاں جو کہ انسان کے زندگی کے اس ساتھ جڑی رہتی ہیں چلی آ رہی ہیں چاہے اس کا اسٹیٹس کچھ بھی ہو وہ کسی ملکہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو یہ تمام جو ہیں معاملات ہر انسان کے ساتھ چلتے ہیں نویتیں اور کیفیتیں چیند ہو جاتی ہیں مگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ پریشانیوں سے اور الجھنوں سے مبرہ نہیں ہو پاتا تو ان کو بعض جنگوں پر امتحان کا نام دیا جاتا ہے اس میں سواب بھی دیا جاتا ہے پربردگار کی طرف سے اور بعض جنگوں پر انسان جو ہے وہ اپنے آمال کے سلسلے میں چیزوں کو بھگتا ہے مگر یہ تمام چیزیں بہرحال انسانی زندگی کے ساتھ جڑے جڑے سفر کرتی رہتی ہیں تو ہم نے اس میں کوشش کی ہے کہ بہت سارے حل جو ہے وہ کوئی ایک مختلف روز جو ہے وہ کسی ایک پریشانی کی طرف توجہ کریں اور اس کے حل صدیباب کے لیے اس کے حل کے لیے قرآن اور اہل بہت سے رجوع کرتے ہوئے کچھ اسکار آپ کی خدمت میں پیش کریں اس میں ایک نہیں ایک سے زیادہ کچھ جو ہے وہ طریقے پیش کی جاتے ہیں وہ بھی آپ کی مصروف ترین زندگی کو ساننے رکھتے ہوئے کہ آپ کا جو وہ آج کل جو زندگی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ بزی ہے اور یعنی صبح اور شام ہوتی ہے اسی طرح سے یہ زندگی جو ہے وہ تمام ہوتی ہے تو اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ تک منتقل کی جائیں آپ کے اذہانِ آلیاں میں منتقل کی جائیں تاکہ آپ کا سلسلہ آپ کے اپنے رب کے ساتھ پرپردگار کے ساتھ جو ہے وہ روابط ٹوٹے نہیں اور ذکر کا سلسلہ ارتباط کا سلسلہ توصل کا سلسلہ جاری وساری رہے تو آج ہم بات کریں گے کہ گھر والوں کی بدعمالیوں سے خوف آتا ہے یعنی خوف احسوس ہوتا ہے تو بعض زیادہوں پر جو ہے وہ متدین ماحول نہیں ہوتا جہاں پر کہ ناج گانا یہ وہ غیبت جھوٹ حسد سب چیزیں چلنے ہی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے مختلف الجنے اور پریشانیاں ایجاد ہوا کرتی ہیں اور لوگ اس طرف صرف نظر بھی کر لیتے ہیں ان کے سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری قسمت کے اندر لکھا باتا اور ہم اس کو پیدائشی طور پر لے کر آئے تھے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا وہ تمام چیزیں جو ہیں کہ پرپردگار کے ذات کسی پر ظلم کرنے والی ذات نہیں ہے وہ تو رحمان رحیم ہے وہ تو ہمارے اپنے ہمارے اس بورے عمال سے بھی بہت کم چیزیں جو ہیں وہ ہم تک منتقل ہونے دیتا ہے کیونکہ وہ سب ہمارا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے پھر بھی ہم پر رحم اور آفیت کرتا رہتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ یونس کو لکھ کر گھر میں رکھے جو سورہ یونس کو لکھ کر گھر میں رکھے اور گھر میں تمام موجود افراد کا نام لے کر گر ان میں کوئی عیب یا نقص ہوگا تو وہ ظاہر ہو جائے گا اور اپنی اصلاح کر سکے گا یعنی کہ ظاہر ہو جانے سے مقصد یہ نہیں کہ اس کا بھیت سب لوگوں کے ساتھ میں کھل جائے گا نہیں اس پر آشکار ہو جائے گا یہ بعض لوگ ہوتے ہیں بڑی مدتوں سے بڑی دنوں سے جو ہے وہ سالوں سے بعض فیل بعض افعال کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں یعنی معاصیت خدا میں جو ہے وہ غرق ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو وہ معاصیت نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو کوئی گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں اور مستخل پروردگار کی طرف سے وہ غضب کا نشانہ بن رہے ہوتے ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تو سورہ یونس کو لکھ کر اگر گھر میں کوئی رکھے اور گھر میں موجود تمام افراد کا نام لے لے تو اگر ان میں کوئی عیب ہوگا تو انہی کے اوپر وہ راز افشا ہو جائیں گے اور وہ اس کا بھیت کسی اور کے سامنے نہیں کھلے گا کیونکہ پروردگار ستارالعیوب بھی ہے لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردے ڈالنے والا ہے تو اس میں قرآنی تعلیمات سے آپ کو ہرگز ہرگز کوئی گزن پہنچنے والی نہیں اگر کہیں پر عیب یا کوئی چیز انسان کے اندر ہے وہ محسوس نہیں کر پا رہا ہے اس کی اس روحانی بیماری کو اس کے سامنے اجاگر کر دے گا نہ کہ اور لوگوں کے حضمیت اٹھانی پڑے اور شرمندگیوں ایسا نہیں ہوگا بلکہ اس انسان پر جنی گھر والوں پر جو بدعمالیوں کے اندر مشغول ہیں ان کے سامنے وہ چیزیں آشکار ہو جائیں گی اور وہ اس کو جو ہے وہ کم کر سکیں گے دیرے دیرے بددریج اور اگر ان کی ویل پاور بہت زیادہ سٹرونگ ہے تو وہ باقاعدہ اس سے بہار آ سکتے ہیں فوراں یہ ایک اور جگہ پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ سورہ مبارکہ نور سورہ مبارکہ نور کی تلاوت کرنے سے اس کی عزت و ناموس بھی محفوظ رہیں گے اور اگر ہر رات میں اس سورے کو پڑھے گا تو اس کے گھر والوں میں سے کوئی بھی مرتے دم تک زنہ سے آلودہ نہ ہوگا سبحان اللہ آپ دیکھیں جس طرح کا پور آشوب محول ہے جس میں فہاشی اور یانی جو ہے وہ سرکاری طور پر منائی جاتی ہے باقاعدہ جو ہے ویسے پروگرام نشر کی جاتے ہیں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ اس طرح کے سگنلز ہیں اس طرح کے چینلز ہیں جن کا کام ہی سوٹونٹی فور سیون یہی ہے وہ یہی کرتے رہتے ہیں کام ہی ہے انہوں نے اپنی روزی ہی یہی مخصوص کیوئی ہے ایسے محول میں جہاں پر آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو آپ کو ان تمام چیزوں سے مسلح ہونا ہوگا آپ نے قرآن اور اہل بیت کی تاریمات کی طرف خود بھی توجہ کرنی ہوگی اور اپنے بچوں کی بھی توجہ دلانی ہوگی امام جعفر صادق علیہ السلام سے جیسے میں نے ابھی روایت نقل کی کہ سورہ نور ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو سورہ نور کی تلاوت کرنے سے کی مطابق سورہ نور کی تلاوت کرنے سے اس کی عزت و ناموس جو ہے وہ باقی رہے گی محفوظ رہے گی اور اگر ہر رات میں وہ اس سورے کو پڑھینے نیت کرے کہ پروردگار جو میرے بچے ہیں مجھ سمیت جو ہے وہ اس دنیا سے صاف و شفاف جائیں پاک و پاکیزہ جائیں وہ ان آلودگیوں میں ان گندگیوں میں ان غلازتوں میں کہیں بھی جو ہے وہ داخل نہ ہو سکیں یہ نیت کر کے اگر کوئی ہر روز ہر رات کو سورہ نور پڑھ کے سوئے گا تو اس کے گھر والوں میں سے پہ کوئی بھی امام فرماتے ہیں کہ مرتے دم تک زنہ سے آلودہ نہ ہوگا اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد شیخ قلینی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی اور یہ روایت پڑھ کے میں اپنے سیگمنٹ کا اختتام کروں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورہ قدر کو پڑھے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورہ قدر کو پڑھے تو خداوند عالم اس کے لئے دنیا وہ آخرت کی بھلائی کو جمع کر دے گا اور اس کو اور اس کے والدین کو اور اس کی اولاد کو بخش دے گا آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو شخص ماس کے بعد سورہ قدر کو پڑھے گا تو کیا ہوگا دنیا وہ آخرت کی بھلائی اس کے لئے جمع ہو جائے گی دنیا وہ آخرت کی بھلائی بھی جمع کرے گا اس کو اس کے والدین کو اور اس کی اولاد کو یعنی تین نسلوں کو بخش دے گا اور جب خدا کسی کو بخش دیتا ہے اور جب کسی کو نیک کرتا ہے دل جنگاور میں نے حدیث کے اندر اس کو پڑھا بھی تھا اور آپ کی خدمت میں بھی اس کو پیش کیا تھا کہ جو شخص بھی نیک ہونے کا آنے والی نسلوں کو نیک کر دیتا ہے یعنی دو نسلوں کو اس کی اولاد کو اور اس کی بھی اولاد کو سہل ترین جو ہے وہ نیک افراد بھیجتا ہے اس میں ان کی نسلوں میں اس میں اس طرح کی لوگ ظاہر نہیں ہوتے الٹے سیدھے تو وہ کیا ہوتا ہے ایک انسان کے نیک ہونے سے اگلی دو نسلیں پروردگار کی طرف سے زمانت ہوتی ہے کہ وہ پاک اور طاہر آئیں گی تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک ہی کے اندر سبقت کریں کیونکہ میں کل اسی کے اوپر مفتگو ہو رہی تھی ایک مرتبہ پھر ناظرین کے لیے مختصر سی بات کرتے چلیں کہ جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے کہ پروردگار کے جو شخص یعنی کہ جو نیک ہو جائے اور صالح ہو جائے تو دو نسلوں کو اس کی جو ہے وہ پروردگار وہ جو ہے وہ سمحال دیتا ہے تو ہمیں اور کیونکہ سوائے نیکی کے جو ہے وہ کہیں پر بھی مومنین کو آپس میں مقابلہ کرنے کا حکم نہیں ہے سوائے نیکیوں کے مولا امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب صرف باقاعدہ سرین ارشادوں کا موجود ہیں ان سے روایت موجود ہے کہ تمہیں میں مقابلے کا حکم دیتا ہوں مگر کہہ میں نیکیوں میں اپنے برادران کے ساتھ اپنے اخوان کے ساتھ سبقت کرو اس میں مقابلہ کرو ہم مقابلہ کہہ میں کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دنیاوی معاملات میں دور لگائے میں ہیں ہم نہیں دیکھتے وہ مال حرام اس نے کثیر جمع کیا ہے ہم چاہتے ہیں ہم اس سے زیادہ حرام مال جمع کر لیں اس نے لوگوں کے حق دینا ہے اس نے خمسو زکاة رو کی ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی روک لیں ہم ایسی جنگوں پر مقابلہ کر رہے ہیں جس کا مقابلہ کرنے کا شرعن کوئی حکم نہیں ہے اور اس پر عذاب کے موجب ہو جاتے ہیں ہمیں جہاں پر حکم ہے وہاں پر ہم نے میدان خالی چھوڑا ہوا ہے ہمیں وہاں پر ایک جنگہ پر مقابلہ کرنے کا حکم ہے وہ ہیں نیکیوں کے اندر سبقت کرو نیکیوں کے حاسد نہیں ہونا ہے یہاں کسی سے کسی سے جلنا نہیں ہے کہ کوئی بہت متقیم اور پریزگار ہے تو ہمیں پرمدگار کی بارگاہ میں اس سے زیادہ اس کے لطف اور الطاف و کرم کی اس کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس سے زیادہ مستفید ہو سکیں اپنے برادر مومن سے زیادہ پڑھ سکیں مگر اس سے حسد کرتے ہوئے نہیں ونہ وہ بھی بیگار ہو جائے گا تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہمیں سبقت کرنی چاہیے اور آگے سے آگے بڑھنا چاہیے تو کیا ہوگا ہماری اولاد کو اور ہماری اولاد کی بھی اولاد کو پرمدگار نیک اور صالح ترین افراد سے بھر دے گا اپنے سیگمنٹ کے اختتام کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ پرمدگار ان بہترین ہدایت کی باتوں پر ان بہترین تجلیات خدا کی اوپر ان بہترین ہدایت کی راستوں پر ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی اور چلنے کی توفیق نیت فرمائے تاکہ ہماری آپ کی زندگیوں میں بہترین تبدیلیاں پیدا ہو سکے اور اب چلیں گے سسٹر سہر کی طرف بہت شکریہ علی بھائی ہمیشہ کی طرح آپ نے بہت ہی خوبصورت قرآنی وضائف جو ہیں بتائے ہیں اور انشاءاللہ جو بھی مومنین اور مومنات کی تکلیف اور مشکلات میں آپ کی مہسبان سہر حسین اور امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہاں ہوں گے بفضل تعالیٰ بستقائی محمد وعالی محمد خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بے شمار آسانیاں اور خوشیاں پیدا کرے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی خوشیاں اور آسانیاں پیدا کرسکیں ناظرین آج بودھ کا دن ہے اور آج موسم کے بارے میں ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے موسم جو ہے وہ کل سے کچھ عبر آلود ہے وقفے وقفے سے جو ہے بارش ہوتی رہتی ہے اور موسم میں جو گرمی پائی جا رہی تھی کل سے پہلے وہ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے لیکن دھوپ کے نکلنے کا انتظار جو ہے وہ یوکے کے تمام لوگ ہی کرتے ہیں کہ کب دھوپ نکلے گی اور دو دن سے دھوپ نہیں نکل رہی لیکن اس کے بعد اور جو ہی ٹیمپریچر کچھ بہتر ہے اتنی شدی نہیں ہے آپ اپنا بہت خیال رکھے گا کیونکہ ٹیمپریچر جو ہے بارش ہونے کے سارا دن امکانات ہیں اور ٹیمپریچر میکسیمم وہ نائنٹین ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا اس کے علاوہ کم ہو بیش ہونے کی اس کی جو ہے وہ بھی اطلاعات ملتی رہیں گی وقفے وقفے سے بارش بھی ہوتی رہے گی اپنا اور اپنے اردگیز رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھے گا یعنی داستان کی باری ہے اور داستان میں بہت ہی ایک خوبصورت واقعہ ہے بہت ہی سبقاموز واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں مجھے پڑھنے کو ملتے ہیں پھر آپ سے شیئر کرتی ہوں جب ان کو پڑھنے لگتی ہوں تو اقدم اس میں ایبزورب ہو جاتا ہے گروس ہو جاتا ہے بندہ لیکن یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں جو ہم نے کبھی شاید سوچا بھی نہیں ان واقعات کے بارے میں یا شاید ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم اپنے آئیمہ تاہیدین کی زندگیوں کے واقعات سے جو ہیں وہ اس طرح سے اپنے مسائل کا حل جو ہے یا ہماری رولز مراہ زندگی میں ہونے والے جو مسائل ہیں ان کا حل ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں بہت سبقاموز ہوتے ہیں تو آج کا واقعہ جس کا نام ہے بادشاہ اور فلسفی خراسان کا سفر کرتے ہوئے ناصر الدین شاہ ایران کے جس شہر میں بھی داخل ہوتا ہر طبقہ کے لوگ بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کرتے ہیں اور جس جگہ اس کا قیام ہوتا وہاں لوگ اسے خوش آمدید کہنے کو آتے اور روانگی کے وقت لوگ اسے رخصت کرنے آتے جب وہ سبزوار میں پہنچا تو وہاں بھی تمام لوگوں نے اس کا نہایت والہانہ استقبال کیا صرف مشہور فلسفی اور معروف عارف حاج ملہ حادی سبزواری وہ واحد شخص تھے جنہوں نے نہ اس سے ملاقات کی اور نہ ہی استقبال میں شرکت کی شاہ کے ذہن میں یہ بات کھٹک رہی تھی کیونکہ خراسان کے اتنے طویل سفر میں اسی ذاتی طور پر اسی محترم اور باعظمت شخصیت کو نزیق سے دیکھنے اور ان سے ملاقات کرنے کا شوق حاصل ہوا تھا وہ کوئی معمولی شخصیت نہ تھے ان کی شہرت کا ڈنکہ پورے ایران میں بچ رہا تھا ملک کی کونے کونے سے طالب علم ان کے حضور زانوے تلمزی تہہ کر رہے تھے انہوں نے سبزوار میں بڑا ہی علمی مرکز قائم کر رکھا تھا شاہ شاہ لوگوں کے استقبال اور ملاقاتوں سے تنگ آ چکا تھا آخر کار اس نے خود مشہور معروف فلسفی آقا سبزواری سے ملاقات کا ارادہ کر لیا اسے بتایا گیا کہ وہ شاہ اور وزیر کے احترام کو نہیں جانتے شاہ نے کہا لیکن شاہ تو فلسفی کی حصمت اور قدر و منزلت کو پہچانتا ہے اس کی اطلاع اللہ سبزواری کو دی گئی اور ملاقات کے لیے ایک وقت موئین ہو گیا مقررہ وقت پر شاہ اپنے ساتھ ایک نوکر کو لے کر فلسفی کے ساتھ پہنچ کے پاس پہنچ گیا ان کا معمولی سا گھر تھا جس میں بہت ہی سادہ اور مختصر سامان تھا شاہ نے اپنی گفتگو کے دوران کہا کہ خدا کی ہر نعمت قابل شکر ہے اور علم جیسی نعمت کا شکر تدریس اور واضو نصیحت کرنا ہے اور مال جیسی نعمت کا شکر حاجت مندوں کی آیانت اور مدد کرنا ہے اور پھر سلطنت جیسی نعمت کا شکر لوگوں کی حاجت روائی کرنا ہے لہٰذا میری آرسو ہے کہ آپ کچھ فرمائش کریں تاکہ میں اس پورا کرنے کی سادت حاصل کرو فلسفی نے کہا میری نہ کوئی حاجت ہے اور نہ ہی کوئی فرمائش شاہ نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس کچھ ذریعی زمین ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا مالیہ معاف کروا دوں فلسفی نے کہا مالیہ کا سرکاری ریکارڈ محفوظ ہے کہ کس علاقے سے کتنی رقم وصول ہونی چاہیے توڑی اسی رقم کم ہو جانے سے اس کی مقدار میں کوئی واصف فرق نہیں پڑے گا اگر اس شہر میں مجھ سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا تو وہ پیسے دوسروں پر تقسیم ہو جائیں گے تاکہ جو رقم سبزوار سے وصول ہونا چاہیے وہ پوری ہو جائے شاہ کو زیب نہیں دیتا کہ میرا ٹیکس ماف کر کے یتیموں اور مسکینوں سے وصول کریں علاوہ عزی حکومت لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کی سمیتار ہے اس سمیتار کو ادا کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے ہم اپنی خوشی سے ٹیکس ادا کرتے ہیں شاہ نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آج آپ کے ہاں وہی کھانا کھاؤں جو آپ خود کھاتے ہیں حکم دے کہ کھانا لائے جائے فلسفی نے وہی سے آواز دی کہ میرا کھانا لیاؤ اور فوراں کھانا پیش کر دیا گیا ایک لکڑی کی ٹوے پر چند خوشک روٹیاں کچھ چمچے ایک لسی کا برطن اور تھوڑا سا نمک شاہ نے ایک لکمہ کھایا اس لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس طرح کا کھانا کھانی کا عادی نہیں ہے اور وہ کھانا اس کی نظر میں کھانی کے قابل نہیں ہے شاہ نے فلسفی سے کہا اجازت ہو تو کچھ روٹی اپنے رومال میں تبرک کے طور پر باندھ کر ساتھ لے جاؤں کچھ تیر پادشاہ نہایت ہیرانی اور پریشانی کے عالم میں فلسفی کے گھر سے رخصت ہوا جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں جو اللہ تعالی کی قربت پانا چاہتے ہیں جو اللہ تعالی کی محبت میں فقیر بن جاتے ہیں فقیر تو اسے نہیں کہا جائے جس فلسفی کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے وہ اپنی روٹی خود کماتا تھا اور صرف یہ تھا کہ حق حلال کیونکہ حق حلال سے حاصل ہونے والا سرمایہ جو ہوتا ہے وہ اکثر کم ہوا کرتا ہے ظاہر اس میں محنت زیادہ لگتی ہے جبکہ شورٹ کرٹ جو اوور نائٹ حاصل کرنے والا پیسہ ہوتا ہے وہ آسانی سے اور بہت زیادہ مقدار میں حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن جو سکون جو اتمنان حق حلال سے کمائی ہوئی روٹی میں چاہے وہ روٹی کے چند خوش ٹکرے لسی اور تھوڑا سا نمک ہی کیوں نہ ہو جو اس میں پائے جاتی ہے وہ اوور نائٹ کمائے ہوئے مرگن خانوں سے خوبصور دیدہ زیب اشتہ انگیز خانوں سے بھی اس میں نہیں ملتی ہے شاید ہم کتابی بات کہیں لیکن حقیقت یہی ہے وہ سکون جس کی تلاش میں ہم ساری ام سرگردہ رہتے ہیں وہ ہمیں مرتے دم تک بے اثر نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں کی محبت میں دنیاوی مال اور دولت کی محبت میں اس قدر مگن ہو چکے ہوتے ہیں آپ ہو ہو چکا ہوا ہے تو یہ نہیں کہ فقیرہ نہ زندگی اختیار کی جائے بلکہ زندگی جتنا اللہ نے آپ وسائل دیئے ہیں اس کے مطابق اختیار کی جائے لیکن کوشش کی جائے کہ اللہ کے بندے ہیں ان کو دیا جائے اور سب کے حصے ہیں توازن کے ساتھ تقسیم کیا جائے ایک اور واقعہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی اور یہ ہے حضرت امام جعفر صادق مکہ سے مدینہ جا رہے تھے آپ کے ساتھ آپ کا غلام مسادف بھی تھا راستے میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو ایک درخت کے نیچے عجیب انداز سے پڑھا تھا امام علیہ السلام نے فرمایا مسادف اس شخص کی طرف چلتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیاس کی شدت سے بے حال ہو گیا ہو امام علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کیا تمہیں پیاس لگی ہے اس نے جواب دیا جی ہاں امام علیہ السلام کے حکم کے مطابق مسادف سواری سے نیچے آیا اور اس شخص کو پانی پلایا اس اجنبی کی شکل و صورت اور لباس مسلمانوں جیسا نہ تھا لگتا تھا کہ یہ عیسائی ہے امام روانہ ہو گئے تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ مسادف نے امام علیہ السلام سے ایک مسئلہ دریافت کیا اس نے اللہ تعالی نے کوئی دین کوئی مذہب پیدا کرنے سے پہلے تمام انسانیت کو پیدا کیا تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے انسان ہونے کے ناتے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں کہیں بھی انسانیت تکلیف میں ہو انسانیت مجبوری میں ہو انسانیت بھوک فلاس کا شکار ہو رہی ہو وہاں پر ہم اپنی خدمات ضرور پیش کریں ناتے جائیں کہ چھوٹے سے وقفے کی طرف وقفے کے بعد واپس آئیں گے اپنے پروگرام کو اس کے موسیقی